ہاں ہاں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم ٹماتر اگانے کا طریقہ سیکھیں گے اس کے لئے سب سے ضروری چیز مٹی ہے جب آپ ٹماتر اگانے کے لئے مٹی لیں تو اس میں تقریباً پچاس فیصد نارمل گارڈن سوائل لیں اور تقریباً تیس پرسنٹ کمپوزٹ اور بیس پرسنٹ سینڈ اس میں ایڈ کر لیں سینڈ ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ زمین نرم رہے گی اور بیجوں کو جرمی نیٹ ہونے میں آسانی ہوگی اب اس مٹی میں ٹماتروں کے سلائس ڈالیں اور اوپر سے پھر دوبارہ مٹی سے ڈھاپ دیں اور اس کو پھر اچھی طرح پانی دے دیں تقریباً ایک ہفتے میں بیج اگنا شروع ہو جائیں گے اور تقریباً دو سے تین ہفتے میں چھوٹے چھوٹے پودے بن جائیں گے جبکہ ڈیٹھ سے دو ماہ یا دھائی ماہ میں اس پر پھول اگنا شروع ہو جائیں گے اور پھر ان پھولوں سے ٹماتر بننا شروع ہو جائیں گے ٹماتر اگنا انتہائی آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت آسانی سے اگ جاتے ہیں شروع میں بیج ڈالنے کے بعد آپ اس کو ایک سے دو ہفتوں کے لئے پارشل شیڈ میں رکھیں اور بعد میں آپ اس کو سورج کی روشنی میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ پولینیشن کے عمل کو تیز کرنے کے لئے شاخوں کو پکڑ کر ہلکے ہاتھ سے ہلائیں تاکہ پولن جو ہیں پودے کی دوسری شاخوں پہ گریں اور مزید پھول بنیں اس عمل سے پودے پر ٹماتر زیادہ مقدار میں اگیں گے پودے کو روز پانی دیں اور تقریباً دو ہفتے بعد ایک سے دو ہفتے بعد اس میں کمپوزٹ بھی تھوڑی سی ڈال دیں پودے کو بہت زیادہ پانی بھی نہ دیں کیونکہ بہت زیادہ پانی اگر پودے کے اندر کھڑا رہتا ہے تو اس سے پودے کی جڑوں کو نقصان ہو سکتا ہے بس اتنا پانی دیں کہ مٹی جو ہے وہ گیلی رہے اسی طرح کمپوزٹ بھی بہت زیادہ مقدار میں نہ ڈال دیں کیونکہ اگر بہت زیادہ مقدار میں ڈالیں گے تو اس سے پودوں کے جو پتے ہیں وہ جل سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ محسوس کریں کہ پودے کی اوپر پتوں کی اوپر کیڑے آگئے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ ایک سے دو ہفتے کے اندر جب آپ محسوس کریں تو آپ اس پہ ہومیڈ سپری بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گیڑے جو ہوتے ہیں وہ پتوں کو کھا جاتے ہیں تو جب سپری کریں گے تو ظاہر ہے وہ اس سپری سے مر جائیں گے اور پودے اچھی طرح گرو کر سکیں گے اس کے علاوہ پودوں کو روز پانی دیں تو انشاءاللہ جلد ہی آپ سرخ سرخ گول مٹول پیارے پیارے سے ٹماٹر حاصل کر سکیں گے میں نے حاصل کی ہیں تبتاک فی امان اللہ